السلام علیکم کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائیوں نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو اسی طرح سے دیسی دواو سے بنے ہوئے نسخے دیسی دواو کی جانکاری ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں آج پھر اکنے نسخے کے ساتھ اکنے جانکاری کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دوستو آج کا ہمارا نسخہ ہے جو آج ہم آپ کو جانکاری دینی والے ہیں وہ ہے ہارٹ اور ایکس کے بارے میں دوستو ان بھائیوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے آج کا ہمارا نسخہ جنہیں ہارٹ کی پروبلم ہے اٹیک کی پروبلم ہے بلیڈ پریشر کی پروبلم ہے آج کی ویڈیو میں جانیں گے ہارٹ اور ایکس کن کن بیماریوں میں کام آتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے کیا کیا اس کے بینفٹ ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم جانکاری دینے والے ہیں دوستو آج کی ویڈیو ایک بار آپ ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا چلی دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کر لیجئے اور گھنٹی کی بٹن پر اول پر لاغر پیس کر دیجئے اس سے ہوگا کہ ہمارے آنے والے ویڈیو یعنی آنے والا نسخہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جایا کرے گا چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہارٹو ریکس یہ ہارٹو ریکس ریکس کمپنی کی ٹیبلیٹ ہے بہت زیادہ مفید ہے بہت اچھی دوائی ہے دوستو جن بھائیوں کا دل کمزور ہے دل کمزور ہے زعف ہے اور بلیڈ پیرشر ان کا بڑھ جاتا ہے اور جب وہ کوئی گم کی بات سنتے ہیں تو فوراں ان کا بلیڈ پیرشر بڑھ جاتا ہے اور شریر کا اپنے لگتا ہے دل کمزور ہونے کے علامت ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائی تو دل کاپنے لگتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے بلیڈ پیرشر بڑھ جاتا ہے اٹیک ہونے کے پروبلم زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اگر کوئی گم کی بات سن لے تو فوراں دل میں درد اٹھ جاتا ہے بلیڈ پیرشر بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کو اٹیک ہو جاتا ہے یہ اٹیک ہونے کی سنبھاؤنا ہو جاتی ہے تو دوستو یہ بیماری بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس سے مرتوے بھی ہو سکتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں تو دوستو جن بھائیوں کا دل کمزور ہے اور بلیڈ پیرشر ان کا بڑھتا رہتا ہے ان کے لئے بہت زیادہ یہ دوائی مفید ہے اگر آپ اس کو روزانہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بچائی رکھے گی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اور آپ کا دل کمزور ہے اس کو طاقت دے گی یعنی آپ دل کو مضبوط کرے گی اور بلیڈ پیرشر کو آپ کے بلیڈ پیرشر کو نورمل رکھے گی جان لیجی اس کو اس طریقہ استعمال کرنے کا دوستو طریقہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ دوائی کو کس طریقے سے اور کیسے لینا ہے یہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ اور اچھا ہوتا ہے تو جان لیجی دوستو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے دوستو استعمال کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے یہ خمیرہ مروارید پانچ گرام میں ایک ٹیبلیٹ ملا کر آپ اس کو کھا لیں گولی کو چبا لیں اور پانی سے اس طرح آپ روزانہ صبح میں نہرمو استعمال کریں اگر آپ کی کسی دوران دن میں کسی وقت آپ کا بلیڈ پیرشر بڑھ جاتا ہے آپ کے دل کی دھڑکنی تیز ہو جاتے ہیں تو آپ فوراً ایک گولی تازے پانے کے ساتھ فوراً لے لیں خمیرہ مروارید پانچ گرام بھی لے لیں اگر خمیرہ مروارید نہ ہو تو ایک گولی آپ لے سکتے ہیں آپ اس ٹیبلیٹ کو جو ہارٹ کے مریض ہیں پیسنٹ ہیں وہ اس گولی کو ساتھ رکھ کے جائے کریں کہ یہ اگر اچھی پریشانی ہو تو فوراً ایک گولی لے لیں اور پانی پی لیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک گولی صبح میں استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے ہم آپ کے لئے اسی طرح کے کونٹیکٹ لاتے رہتے ہیں